خواتین و حضرات قرآن مجید اللہ رب العزت کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ جسے اگر کوئی اقل سلیم رکھنے والا اور وسیع نظر کا مالک غیر مسلم بھی تأثب کے بغیر دیکھے تو بلا شبہ اس کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اگر آپ کریکٹ سے تھوڑی سی بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ویرات کولی کے نام سے ضرور واقف ہوں گے رن مشین کے نام سے مشہور ویرات کولی دنیا کے ہر ملک میں اپنی فین فالوونگ رکھتے ہیں اسی وجہ سے تمام بڑے برینڈز ویرات کولی کو اپنا برینڈ ایمبیسڈر بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں میکزین فوربز کی ایک ریپورٹ کے مطابق 2019 کے دوران ویرات نے مختلف ایڈز میں کام کر کے دو ارب پچاس کروڑ روپے کمائے تھے اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پچھلے دنوں جب ویرات کولی کو ایک ایڈ کی آفر ہوئی تو انہوں نے قرآن مجید کے متعلق اپنے کن خیالات کا اظہار کیا انڈین میڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق پرفیوم بنانے والی ایک مشہور کمپنی مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے اپنے ایک پرفیوم کے لیے ویرات کولی سے ایڈ بنوانا چاہ رہے تھے اور اس ایڈ کے سکرپٹ کے مطابق ویرات کولی کو اپنے ایک مسلم دوست کو قرآن مجید کا تحفہ دینا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے پرفیوم بھی لگانا تھا دوستو حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ انتہائی باری محفظے کے باوجود بھی کولی نے یہ ایڈ کرنے سے انکار کر دیا ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اس کے علاوہ پرفیوم میں الکوہل بھی ایک انصر کے طور پر موجود ہوتا ہے اور الکوہل کی موجودگی بھی قرآنی تعلیمات کے برعکس ہے اور وہ یہ ایڈ کر کے مسلم بھائیوں کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پرفیوم بنانے والی کامپنی نے ویرات کولی کا معافظہ ڈبل کر دیا مگر انہوں نے پھر بھی یہ ایڈ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور دوستو جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو لوگوں کی طرف سے دو متزاد باتیں سامنے آئیں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ویرات کولی نے قرآن پاک ہاتھ میں نہ پکڑ کر اپنے ہندوانہ تاثب کا اظہار کیا جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بلکل ٹھیک فیصلہ کیا وہ اسلامی شعار سے آگا تھے کہ پرفیوم میں الکوہل کی موجودگی اور قرآن مجید کو کسی ناپاک کچھونہ مسلمانوں کو تکلیف دے سکتا ہے بہرحال ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمیر سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا